لا حول ولا قوتا الا باللہ العلی لظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والسلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا مولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین الماسومین المظلومین ولعنت اللہ على عدائه مجمعین اما بعد فقد قال الامام الصادق علیه السلاة والسلام موزا قبر الحسین طرعت من طرع الجنہ صلوات پردے محمد وعالی محمد اللہم صلی اللہ محمد وعالی محمد اجزانِ گرامی ہم امام صادق علیہ السلاة والسلام کی شہادت کی مناسبت سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں اور اپنے وقت کے امام حضرت حجت بن الحسن الاسکری اجلاللہ تعالی فرجہ الشریف کی خدمت میں بھی تازیت و تسلیت پیش کرتے ہیں خدا وندہ علم انشاءاللہ ہماری اس عزا کو قبول فرمائے اور اس کے اوپر بہترین عجر انعیت فرمائے ناظرینِ کرام ہم آپ حضرات کی خدمت میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت کی مناسبت پر پیغام کربلا کی تبلیغ و ترویج میں حضرتِ امام جعفر صادق علیہ السلام کے کردار پر مختصر سے وقتوں میں روشنی ڈالیں گے اور ہم آپ حضرات کی خدمت میں اسی عنوان کے تحت مختصر طور پر گفتگو کریں گے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ یہ حدیث کے جو حضرتِ امام جعفر صادق علیہ السلام نے بیان فرمائی ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ موزع قبر الحسین ترعت من ترع الجنہ کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے اللہ اکبر امام علیہ السلام اس حدیث میں یہ بات واضح کرنا چاہتے ہیں کہ حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ ہے یعنی امام صادق علیہ السلام حضرتِ امام حسین علیہ السلام کی قبر مبارک کو جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ قرار دیتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرتِ امام جعفر صادق علیہ السلام قبر امام حسین علیہ السلام کی اہمیت بیان کرنا چاہتے ہیں تاکہ امام حسین علیہ السلام کے ماننے والوں پر یا دیگر افراد پر امام حسین علیہ السلام کی عظمت و اہمیت واضح ہو جائے امام صادق علیہ السلام اس حدیث مبارک کے ذریعے سے لوگوں کو مومنین کو ترغیب دلا رہے ہیں کہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت بہت مہم ہے اگر کسی کے دل میں جنت میں جانے کا اشتیاق پایا جاتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ قبر امام حسین علیہ السلام کی طرف سے گزرے تاکہ قبر امام حسین علیہ السلام کی زیارت کریں آپ کی محبت اپنے دل میں رکھیں اور آپ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کریں اس حدیث کے ترجمہ اور مختصر وضاحت کے بعد ہم آپ حضرات کے خدمت میں اسی عنوان کے تحت گفتگو کرتے ہیں کہ جو ہم نے آپ حضرات کے خدمت میں بیان کیا یعنی پیغام کربلا کی نشر و اشاعت میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا کردار ہم سب سے پہلے آپ حضرات کے خدمت میں یہ عرض کر دیں کہ کربلا کا واقعہ تاغیح کا ایک بے مثال واقعہ ہے جس کی مثال کسی بھی زمانے میں نہیں ملتی البتہ یہ اور بات ہے کہ کربلا سے سبق حاصل کرتے ہوئے دوسرے ایسے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جن میں بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی ہیں لیکن کربلا کی تاریخ ایک عظیم تاریخ ہے کربلا کا واقعہ ایک عظیم واقعہ ہے کہ جس کے کوئی مثال نہیں ملتی یعنی کربلا ایک بے مثال اور بے نظیر واقعہ ہے لہذا اس کے اہداف میں سے جیسا کہ امام حسین علیہ السلام نے بھی اس طرح اشارہ کیا تھا جب مدینے سے آپ روانہ ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا تھا کہ میں عمر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کرنے کے لئے نکل لہا ہوں اور میں اپنے نانا کی صیرت کو زندہ کرنے کے لئے نکل لہا ہوں کربلا کا ایک اہم پیغام عمر بالمعروف اور نہیں منکر کرنا ہے یعنی دینداری کی تبلیغ کرنا ہے دین پر عمل کرنے کی تبلیغ کرنا ہے اور دوسرے چونکہ امام حسین علیہ السلام نے یزید جیسے ظالم و جابر کے خلاف قیام کیا اس سے بھی ہمیں یہ سوق ملتا ہے کہ کربلا کا ایک پیغام ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے اور صرف آواز اٹھانا نہیں ہے بلکہ عملی اقدام بھی کرنا ہے آج بہت سے لوگ کربلا کے اس پیغام پر صرف زبانی طور پر عمل کرتے ہیں ظلم کے خلاف اگرچہ یہ بھی بہت اہم ہے ظلم کے خلاف آواز بلند کرنا بہت اہم چیز ہے لیکن ظلم کے خلاف آواز بلند کرنے کے ساتھ ساتھ عملی اقدام کرنا بھی ضروری ہے یعنی میدان عمل میں آنے کی بھی ضرورت ہے تب ہی انسان ظلم کو مٹا سکتا ہے لہذا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ان پیغامات کربلا کو رائج کرنے کے لیے اور مومنین کو اور مسلمانوں کو یا حتی دیگر اقوام کو بھی ان پیغامات کی طرف متوجہ کرنے کے لیے بہت سے کارنامے انجام دیئے ہیں کہ جن کی مختصر سی فیرس ہم آپ حضرات کے خدمت میں پیش کرتے ہیں چونکہ پیغامات کربلا خود کربلا سے اور امام حسین علیہ السلام کی ذات سے وابستہ ہیں لہذا حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے متعدد ایسے طریقے کار اپنائے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس پیغام کربلا کی نشروع شاعت ہوتی ہے اور جس سے امام صادق علیہ السلام کا کردار واضح ہو جاتا ہے یوں تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنی مدت امامت میں تقریباً چار ہزار شاگردوں کی تربیت کی ہے اللہ اکدار اور آپ اپنے درس میں جہاں کہیں بھی کربلا امام حسین علیہ السلام کا نام لیتے تھے یا آپ کے سلسلے میں گفتگو کرتے تھے تو ظاہر سی بات ہے یہ پیغام ان چار ہزار شاگردوں تک پہنچتا تھا اور اس کے بعد بعد والی نسلوں تک اسی طریقے سے منتقل ہوتا ہے اللہ اکبر محققین نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے سلسلے میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی جو روایات ہیں ان کی تعداد تقریباً ایک ہزار بیان کی ہے اللہ اکبر یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین اور امام حسین سے متعلق موضوعات کے سلسلے میں تقریباً ایک ہزارہ حدیث بیان کی ہیں جو واقعاً ہمارے لئے ایک عظیم خزانہ ہے جس سے ہم امام حسین علیہ السلام کی شخصیت امام حسین علیہ السلام کی فضیلت امام حسین علیہ السلام کی طہارت و پاکیزگی اور اخلاق حسین کے سلسلے میں معلومات حاصل کر سکتے ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغام کربلا کی نشر و اشاعت کے لئے چند اہم کارنامے انجام دیئے ہیں لہذا ہم آپ حضرات کی خدمت میں انہی چیزوں کو پیش کرنا چاہتے ہیں کہ جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس سلسلے میں انجام دیئے ہیں سب سے پہلا اہم کام جو امام جعفر صادق علیہ السلام نے انجام دیا ہے وہ واقع کربلا کو یاد رکھنا اور واقع کربلا میں امام حسین علیہ السلام اور آپ کے باوفا ساتھیوں کے اوپر گریہ اوزاری کرنا ہے امام علیہ السلام خود بھی امام حسین علیہ السلام کی مجالس بپا کرتے تھے اور دوسروں کو بھی گریہ کرنے کی تشویق دلاتے تھے خود امام صادق علیہ السلام سے ایک روایت میں کہ جو کامل اس زیارت میں نقل ہوئی ہے نقل ہوا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہمارے غم میں غمزدہ ہو اور اس کی آنکھ میں ایک معمولی سی نمی آ جائے امام نے مکھی کے پر کے مقدار کی اگر اس کی آنکھ میں آسو آ جاتے ہیں تو خدا بند علم اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے کا جو ثواب بیان کیا ہے اس میں فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص امام حسین علیہ السلام کے غم میں آسو بہائے اور اس کی آنکھ سے ایک معمولی سا قطرہ بھی نکلے یا اس کی آنکھ میں ایک معمولی سا قطرہ بھی نمودار ہو امام فرماتے ہیں وَكَانَ سَوَابُهُ عَلَلَّهُ اس کا ثواب اللہ کے اوپر ہے اللہ کے لئے ضروری ہے کہ اس کو اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں فَلَمْ يَرْضَ لَهُ بِدُونَ الْجَنَّةِ اور خود خداوند عالم اس شخص کے لئے جنت کے علاوہ کسی چیز کے اوپر راضی نہیں ہوگا یعنی امام حسین علیہ السلام کے اوپر گریہ کرنے کا ثواب جنت اللہ حُوَاکِبَارَ یہ ایک پہلو کہ جس کے ذریعے سے امام صادق علیہ السلام نے کربلا کے پیغامات کو زندہ رکھنے اور ان کی تبلیغ و ترویج میں اہم کردار ادا کیا ہے بہت ساری حادث ہیں چونکہ وقت بہت کم ہے لہذا مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں ارز کیا ہے ایک دوسرا پہلو کہ جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ہمارے لئے بیان کیا وہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے متعدد روایتوں میں امام حسین علیہ السلام کی زیارت کا ثواب بیان کیا ہے اور عام مومنین کو امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی طرف توجہ دلائی ہے اللہ اکبر چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں فرماتے ہیں زیارت و قبر الحسین من افضل ما یکنو من العمال کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت عمال میں سب سے بہتر عمل ہے اللہ اکبر یعنی زیارت امام حسین علیہ السلام خدا کی نظر میں بہترین عامل ہے سب سے اہم عمل ہے چنانچہ یہ روایت مستدرک الوسائل میں بیان ہوئی ہے جس سے اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت خدا کی نظر میں سب سے بہترین عمل ہے اور جب سب سے بہترین عمل ہے تو پھر اس کی جزا بھی سب سے بہترین ہونے شاہی ہے لہذا امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے ترغیب اور تشویق دلانے سے کربلا کا پیغام زندہ ہوتا ہے جب انسان امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے جائے گا امام حسین علیہ السلام کے بارے میں متعلق کرے گا امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے اسباق کو حاصل کرے گا تو پھر کربلا کا جو پیغام امام حسین علیہ السلام نے دیا ہے وہ اس تک ضرور پہنچے گا اور اس پر عمل کرے گا اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے سلسلے میں امام صادق علیہ السلام نے اتنی ترغیب دلائی ہے کہ اسے ایک حج مقبول اور جب راوی نے اس کے اوپر تاجم کیا تو امام صادق علیہ السلام بڑھاتے جاتے تھے دو حج مقبول دس حج مقبول یہاں تک کے روایت میں بیان ہوا ہے کہ امام صادق علیہ السلام نے تیس حج مقبول کہ جو پیغمبر اکرم کے ساتھ میں انجام دیا گئے ہوں ان کا سواب قرار دیا ہے سلوات پردہ محمد وعالی محمد پر اور امام صادق علیہ السلام نے زیارت کے سلسلے میں اتنی تاقید کی ہے زیارت کرنے کے لیے اور جو مومنین زیارت کے لیے نہیں جاتے تھے ان کی توبیق کی ہے ان کے مضمت کی ہے متعدد روایاتوں میں امام صادق علیہ السلام نے اس چیز کی طرح اشارہ کیا ہے اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت جو قریب والے ہیں ان کے لیے ایک مہینے سے کم اور جو دور والے ہیں ان کے لیے تین سال سے کم میں زیارت کرنا ضروری ہے اور اگر کسی شخص کو تین سال سے زیادہ ہو جائیں اور اس کے پاس امکانات تھے وہ جا سکتا تھا لیکن نہیں گیا تو گویا وہ آقے رسول اللہ ہو گیا ہے اللہ اکبر پیغمبر اکرم کل روز قیامت اس کو آق فرمائیں گے اس کی شکایت کریں گے خدا کی بارگاہ میں اللہ اکبر یہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام کہ جس کے ذریعے سے امام صادق علیہ السلام ان پیغامات کربلا کو پہنچانا چاہتے تھے حتی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے امام حسین علیہ السلام کی چودہ زیارتیں نقل ہوئی ہیں اللہ اکبر جامع زیارت نامی کتاب کا ہم نے ترجمہ کیا ہے اس میں چودہ زیارتیں امام صادق علیہ السلام سے نقل ہوئی ہیں اللہ اکبر اور وہ زیارتِ عربعین جس میں زیارتِ عربعین کو مومن کی ایک نشانی قرار دیا گیا ہے اس میں بھی امامِ صادق علیہ السلام نے مومنین کو زیارتِ عربعین کرنے کا طریقہ امامِ صادق علیہ السلام نے بیان کیا ہے اللہ اکبر کہ چاش کے وقت انسان غسل کرے اور پھر اس طریقے سے امامِ حسین علیہ السلام کی سے اور آج آپ جو اگرچہ سالِ گزشتہ اس کرونا جیسی وبا کی وجہ سے عربعین کے موقع پر اس طریقے سے مومنین جمع نہیں ہو سکے جس طریقے سے اس سے پہلے جمع ہوتے تھے اللہ اکبر آپ نے عربعینِ امامِ حسین علیہ السلام پر جو گزشتہ برسوں میں جنبِ غفیر دیکھا تھا وہ امامِ صادق علیہ السلام کی تشویق و ترغیب کا ایک نتیجہ ہے اللہ اکبر امام جاور صادق علیہ السلام نے ان زیارتوں کے ذریعے سے بھی امامِ صادق علیہ السلام نے زیارت امامِ حسین علیہ السلام کی طرف ترغیب و تشویق کے ذریعے سے پیغامِ کربلا کو لوگوں تک اور انسانیت تک پہنچانے کا ایک ذریعہ قرار دیا ہے جس کے آثار کو آج آپ دنیا بھر میں دیکھ رہے ہیں کہ جب کروڑوں لوگ امامِ حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے نکلتے ہیں اور پاپیادہ نکلتے ہیں اور چند روز تک مسلسل پیادہ چلتے ہیں ترجعہ کے کربلا پہنچتے ہیں اور آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کرتے ہیں اللہ اکبر خدا و اندعالہ انشاءاللہ آپ تمام مومنین کو روزِ اربعین امامِ حسین علیہ السلام کی زیارت نصیب فرمائے اور اس سال اس کرونا کے خاتمے کے بعد انشاءاللہ سب مل کر امامِ حسین علیہ السلام کی زیارت کے لیے روزِ اربعین جائیں ایک سلامات پڑھ دیں محمد و علی محمد پر یہ دو پہلو کہ جن کے ذریعے سے حضرتِ امامِ جعفر صادق علیہ السلام نے پیغامِ کربلا کو پہنچایا ہے اور پیغامِ کربلا کی نشر و اشاعت کی ہے تیسرا پہلو کہ جس کے ذریعے سے امامِ صادق علیہ السلام نے پیغامِ کربلا کو پہنچایا وہ ہے خاکِ کربلا کی اہمیت اور عظمت بیان کرنا خود امامِ جعفر صادق علیہ السلام ہمیشہ خاک شفا کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے آپ کے پاس ایک ریشمی تھیلی تھی جس میں خاک شفا رکھتے تھے اور نماز کے وقت اسی کے اوپر سجدہ کرتے تھے امام صادق علیہ السلام کی یہ عملی صیرت ہے امام کے اس عمل سے مومنین کو تشویق و ترغیب ہوتی تھی کہ جب امام صادق علیہ السلام خاک شفا کے اوپر خاک کربرا کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں تو دیگر مومنین بھی آپ کی اتباہ اور پیروی میں خاک شفا کے اوپر خاک کربرا کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے چنانچہ امام صادق علیہ السلام نے ایک حدیث کے زمن میں فرمایا کہ خاک کربرا کے اوپر سجدہ کرنے سے ساتوں زمین منور ہو جاتی ہیں یا ایک دوسری روایت میں بیان ہوا ہے کہ ساتوں آسمان منور ہو جاتے ہیں کہ یعنی جو شخص خاک کربرا کے اوپر یعنی طربت امام حسین علیہ السلام کے اوپر سجدہ کرے گا تو اس کے اور خدا کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا بلکہ ساتوں آسمان منور ہو جائیں گے ساتوں زمین منور ہو جائیں گے اللہ اکبر یہ ہے امام حسین علیہ السلام کی قبر متحر کی مٹی کی اہمیت اللہ اکبر کہ جس کو خاک شفا بھی کہا جاتا ہے اور ایک روایت کے مطابق خود امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ تینوں قبر الحسین شفا قل دائم کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی ہر درد کی دوا ہے اللہ اکبر ہر درد کے لئے شفا ہے اور ایک روایت میں یہ بھی بیان ہوا ہے کہ سب سے بڑی دوا ہے قبر امام حسین علیہ السلام کی مٹی سب سے بڑی دوا ہے یہ ہے خاک ایک شفا کی اہمیت حتی یہ کہ امام ساجق علیہ السلام نے نو مولود بچوں کے موں میں بھی خاک شفا رکھنے کی ترغیب دلائی اور فرماتے ہیں کہ اپنے نو مولود بچوں کے حل کو قبر امام حسین علیہ السلام سے ہنک کرو اللہ اکبر امام علیہ السلام فرماتے ہیں اس کام کے ذریعے سے تمہارے بچے محفوظ ہو جائیں گے اللہ اکبر یہ ترغیب دلائی امام حسین علیہ السلام کی قبر کی مٹی کو نو مولود بچوں کے موں میں رکھنے سے ان کے لئے آمان نامہ ہے ان کے لئے بیما ہے بیماریوں سے پریشانیوں سے اور اسی طریقے سے امام حسین علیہ السلام نے تسبیح خاک کربلا کے سلسلے میں بھی اہمیت بیان کی ہے آپ فرماتے ہیں کہ جس کے پاس اور جس کے ہاتھ میں خاک شفا کی تسبیح ہو تو اگرچہ وہ تسبیح نہ بھی پڑھ رہا ہو تو بھی اس کو تسبیح کا سواب ملے گا اللہ اکبر یعنی اگر انسان تسبیح خاک شفا اپنے ہاتھ میں لئے ہو اور اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ بھی نہ پڑھ رہا ہو تو بھی اسے تسبیح پروردگار کا سواب ملے گا اللہ اکبر چونکہ اس تسبیح کے ذریعے سے انسان امام حسین علیہ السلام کو یاد کرتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے ذریعے سے انسان خدا تک پہنچتا ہے اور خدا کی یاد کرتا ہے اللہ اکبر لہذا یہ ایک ایسے طریقے تھے کہ جن کے ذریعے سے حضرت امام صادق علیہ السلام نے پیغامات کربلا کو رائج کیا اور مومنین مسلمین حتی غیر مسلمانوں تک بھی یہ پیغام پہنچا دیا کہ امام حسین علیہ السلام کی یاد انسان کو خدا تک پہنچا دیتی ہے اور جب انسان امام حسین علیہ السلام کو یاد رکھتا ہے تو ان کے پیغامات کو بھی یاد رکھنا چاہیے اور آخر میں چند فقرِ مسائب خود امام جعفر صادق علیہ السلام مجلس حسین کے اوپر اتنی زیادہ انیت دیتے تھے کہ راوی کہتا ہے کہ ایک عبدی نامی شاعر امام صادق علیہ السلام کی بزمِ درس میں حاضر ہوا جیسے امام علیہ السلام نے اسے دیکھا تو ایک مرتبہ درس تحتیل کیا اور درس تحتیل کرنے کے بعد حکم دیا کہ پردہ لگایا جائے تاکہ خواتین بھی اس مجلس میں شریک ہو سکیں ام فروا نام کی ایک بیٹی امام نے فرمایا اس کو بھی بلایا جائے اور امام صادق علیہ السلام نے اس عبدی نامی شاعر سے کہا کہ میری بیٹی ام فروا کو بتاؤ کہ میرے جد امام حسین علیہ السلام کے اوپر کیا کیا گزری اللہ ہو اکبر ادھر اس شاعر نے ام فروا کو خطاب کیا اور خطاب کرتے ہوئے یہ مصرہ پڑھا فروجودی بدنہ کی المسکوب کہ اے فروا تم اپنے جد کے اوپر گریہ کرنا چاہتی ہو تم اپنے جد کے مسائر سننا چاہتی ہو تو اپنے آسووں کو کنٹرول کر لو ابھی یہ مصرہ پڑھائی تھا شاعر نے کہ جناب ام فروا چیخیں مار مار کرنے لگی اللہ ہو اکبر اور اتنی چیخیں بلند ہوئی کہ امام سادق علیہ السلام نے شاعر کو وہی کے اوپر روک دیا اللہ ہو اکبر امام سادق علیہ السلام بھی برداشت نہ کر سکے اسی طریقے سے امام سادق علیہ السلام جب اپنے جد امام حسین علیہ السلام کے مسائے پڑھتے تھے تو فرماتے تھے فلمہ سارا فردن وحیدہ جب امام حسین علیہ السلام کربلا کے میدان میں تین دن کے بھوکے پیاسے یکوں تنہا رہ گئے اللہ ہو اکبر اکیلے رہ گئے کوئی نہیں تھا نہ قاسم تھے نہ اون و محمد تھے حتیٰ کہ جناب عباس بھی موجود نہیں تھے سب شہید ہو گئے تھے جب فردن وحیدہ امام کا فقرہ ہے کہ جب یکوں تنہا رہ گئے تو کوئی پتھر بھیگتا تھا کوئی نیزہ مارتا تھا کوئی تیر چلاتا تھا یہاں تک کہ ایک زہر آلود تیر امام حسین علیہ السلام کے سینے پر آکے لگا کہ جس سے خون کا فوارہ جاری ہوا امام حسین علیہ السلام اپنے رہوار پر سمن لسے امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فوقع الحسین علیہ خددل ایمن کہ امام حسین علیہ السلام اپنے رخصار کے بل زمین پر گرے اللہ اکبر یہی وہ موقع تھا کہ جب امام حسین علیہ السلام نے کہنا شروع کیا بسم اللہ و باللہ و فی سبیل اللہ و علا ملتی رسول اللہ میں ارز کروں گا امام صادق علیہ السلام کے خدمت میں آقا آپ نے امام حسین علیہ السلام کے مسائب تو بیان کیے لیکن آپ کے کیا مسائب ہوں گے ہاں عزیزو امام جعفر صادق علیہ السلام کو جب زہر دغا سے شہید کر دیا گیا تو ایک برتبہ آپ کے اہل خانہ اور امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو مدینے میں جنت البقی میں دفن کر دیا ہاں عزیزو ایک بڑا عظیم مجمع تھا آپ کے ہزاروں شاگرد آپ کے جنازے میں شریک تھے بڑی شان و شوکر سے آپ کا جنازہ اٹھایا گیا لیکن میں ارز کروں گا آقا ارے آپ کے جنازے میں ارے اتنے لوگ شریک ہوئے لیکن ذرا کرولا کے میدان میں امام حسین علیہ السلام کے لاشے کو آ کر دیکھئے کہ کوئی نہیں تھا جو آپ کے لاشے کو دفن کرتا ہاں ایک جوان بیٹا تھا لیکن کس طریقے سے وہ دفن کرتا اس کے ہاتھوں میں ہتھ کریا پاؤں میں بیڑیا کربلا کے میدان سے اسیر بنا کے لے جایا گیا علا لانت اللہ القوم الظالمین پروردگار واسہ محمد وعالی محمد کا ہماری اس مختصر سے عبادت کو قبول فرما اور ہماری شب اول قبر کے لیے اسے محفوظ فرما میرے معبود تمام مومنین مومنات کی جان مال عزت عبرو کی حفاظت فرما میرے معبود اس کرونا جیسی منحوس بیماری سے تمام مومنین مومنات کو محفوظ فرما اور جو اس میں مبتلا ہو گئے ہیں سب کو شفاہ و صحتینایت فرما میرے معبود واسہ محمد وعالی محمد کا یوسف زہرہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہم سب کو ان کے آوان و انسار میں شمار فرما